دوستو آپ نے کبھی نے کبھی اسکرین پر دکھنے والے شخص کی ویڈیو کو تو ضرور دیکھا ہوگا جو کہ سوشل میڈیا پر کلی پول کے نام سے کافی وائرل ہیں لیکن آخر یہ دوسرے دیش کے ہونے کے باوجود بھی انڈیا میں اتنے وائرل کیسے ہو گئے اور ان کے ساتھ جویلر کی ویڈیوز بناتی ہے کہے ان کی وائف ہیں یا پھر کوئی اور چلیے کلی پول کے بارے میں آج سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو کلی پول کا ریال نیم یوسف ہے اور ان کے ساتھ جویلر کی ویڈیوز بناتی ہے اس کا نام نیمہ ہے اور یہ ان کی سشٹر ہیں اور یوسف اور نیمہ آفریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں تنزانیا گاؤں کے رہنے والے ہیں تنزانیا ایک ایسا گاؤں ہے جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ استثت ہے اور وہاں پر سوشل میڈیا کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے اور وہاں کے لوگ جانوروں کو پال کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کلی پول ہندی بھاشا کو بلکل بھی نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ہندی گانے سننا کافی پسند تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں ہندی گانوں پر اپنی لپسنگ ویڈیوز بناوں گا اور دوستو جب انہوں نے ہندی گانوں پر لپسنگ ویڈیوز بنانا شروع کی تو بھارت کے لوگوں کو ان کی ویڈیوز کافی پسند آنے لگی لیکن بھارت کے لوگ ہندی بھاشا کو چھوڑ کر کے دوسری بھاشا پر جا رہے ہیں اور ایک ایسا آدمی جو کہ ہندی بھاشا کو جانتا بھی نہیں ہے وہ ہندی بھاشا کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھارت کے لوگوں نے کلی پول کو کافی سپورٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کلی پول انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو گئی اور آج ان کے اسٹیگرام پر سیتالک لاک سے بھی زیادہ فولوورز ہیں اور مہینے کے چھ سات لاکھ روپے آرام سے کما لیتے ہیں ایسا آپ کیلئی پول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں